مریم خان تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ لوگ کرتیسائز بھی کر رہے ہیں اور کچھ سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اس کے بعد اپنا صحیح سٹانس بتاؤں اور جہاں جہاں میں جاؤں ہوں وہاں پہ لوگ مجھے وٹے مارے ہیں اپنا چاند ماری کریں میرے اوپر یہ کریں پرابلم یہ ہے کہ نہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہے نہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں میں وی لاؤکس دیکھ رہا ہوں لوگوں کے میں ٹیلی ویشن پر ڈیبیٹ سن رہا ہوں میں ٹیکل سن رہا ہوں میں بیانات سن رہا ہوں میں اپنا جو ہے وہ اتجاجی مظاہرے دیکھ رہا ہوں ایک تو یہ اللہ رحم کرے یہ جو ایک ڈراما جو ہے ارتگال اس نے پاکستانیوں کے اتنا جنگ جو بنا دیا ہے کہ وہ پتہ نہیں بس نہیں چلتا میرے بیٹے کا کہ مجھے کہے گاڑی بیچیں گوڑے خرید لیں اور ہم گوڑوں پہ دوڑا دائی شروع کر دیں سب سے زیادہ ٹرکی نے سٹینڈ لیا جی یو اے ای کے اوپر اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ کیونکہ ٹرکی کا موقف ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے اب سارے لوگوں نے مباشر لکمان سمیت ہر ایک نے کہا جی ترکی ہمارا امت مسلم کا لیڈر بننے کے لائک ہے آپ کو اور آپ کو میں سب کو ایک اطلاع دے دوں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا اور برداشت کریے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو وہ جائز ہے کہ غلط ہے اسرائیل پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً بنا آزاد ہوا ان دونوں ممالک میں ایک خصوصیت ہے یا ایک common ground ہے وہ یہ کہ دونوں اپنے مذہب کے نام پہ بنے ہیں ایک اسلام کے نام پہ اور ایک یہودیت کے نام پہ اب ہوتا کیا جتنی مسلمان ریاستیں ہیں پوری دنیا میں جتنی بھی مسلمان ریاستیں ہیں اور جن میں مسلم اکثریت ہے جن ممالک میں ان میں سب سے پہلے سب سے پہلے کس نے اسرائیل کو ریکنائز کیا ڈپلومیٹکلی نام بتاؤں آپ کو ترکی جی وہی ترکی جس کے ہم لوگ ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں جس کے ہم لوگ تعریفیں بھی کر رہے ہیں جس کو ہم اپنا لیڈر بھی بنانا چاہ رہے ہیں نائنٹین فورٹی نائن میں طیب اردگان صاحب جب آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنی یعنی وزارت کا منصف سنبھالا صدرت عباد میں بنے تو انہوں نے کیا کیا کہ اسرائیل کا دورہ کیا اوفیشلی اسرائیل کا دورہ کیا میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں آج اچھے یہ تصویریں کس نے ریلیس کی مئی ہیں یہ ٹی آر ٹی نے ریلیس کی ہیں اس لیے یہ نہ کہی گا کہ میں نے فوٹو شاپ کی ہیں یا میں کوئی کارٹ پیٹ کے تصویر بنا رہا ہوں یہ ان کے اپنے میڈیا کی ریلیس تصویریں خود گوگل پہ جا کے دیکھ لیں اچھے طیب اردگان نے وہاں پہ دورہ کیا مسافیہ کیا اور یہ کہا کہ ایک اے پارٹی جو طیب اردگان صاحب کی پارٹی ہے ان کا ایک اے پارٹی جو اسرائیل کے خلاف ہے اسرائیل کو نہیں مانتا یہودیت کے خلاف ہے وہ اس کو مجرم سمجھتی ہے ان کی سٹیٹمنٹس نکال لیں تو پھر یہ کس بیسیس پر رہتا ہے میں بتا رہا ہوں بیسیس کیا ہے بیسیس وہ ہے وہ علی بات ہے اپنا کتا ٹومی اور میرا کتا یعنی یہ وہ علی ایگزامپل ہے کہ بیسیکلی اب جب سوٹ نہیں کر رہا اپنے آپ کو تو آپ اس کے ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا نہیں ابھی ختم نہیں ہوئی نا کانی ایک تو آپ بیچ میں بول پڑی ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ دوزار پانچ میں طیب اردگان آئے اس کے بعد یہ جب گئے اور اسرائیل کے جو وزیراعظم تھے شہران ان سے مسافیہ وغیرہ کیا تمام بائی لیٹرل ایشیوز پہ ہوا اور ایکنومک ٹرمز وغیرہ پہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد بھائی جان نے یہاں پہ کافی نہیں سمجھا انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم کو دعوت دی ٹرکی آنے کی اب وہ پیریز جو تھے وہ ٹرکی گئے اب ٹرکی میں کیا کیا انہوں نے پہلی باری جوائن ٹرکش پارلیمنٹ سے اسرائیلی وزیراعظم کو خطاب کروایا the biggest victory of Israel was کہ جب انہوں نے ایک مسلم مجورٹی کنٹری کے جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن سے آکے خطاب کیا اور کس ملک نے کر رہا ہے آج ہم بات کر میں یہ اس بات پہ ہوئی نہیں کہ ٹرکی نے اچھا کیا یا برا کیا میں ان کو نہیں کہوں گا اچھا برا میں یہ سمجھتا ہوں ہر ملک کو حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے جو بہتر پالسی سمجھتا ہے وہ اپنا ہے یہ تعلقات کب تک رہے ہیں دوزار گیارہ تک دوزار گیارہ میں ان کے ڈیفرنسز ہو گئے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے فائن میں اس کو بھی رسپیکٹ کرتا ہوں جب ایک تھے میں اس کو بھی رسپیکٹ کر رہا ہوں جب ایک نہیں تھے میں اس کو بھی رسپیکٹ کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں بھئی پاکستان کو اپنی فورن پالسی خود بنانے دو اور پاکستان کو اپنے سیاق و سباق کا فیصلہ خود کرنا چاہیے اگر مجورٹی پاکستانیوں کی سمجھتی ہے کہ ہمیں نہیں ہاتھ ملانا تو ہمیں نہیں ہاتھ ملانا اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے اگر مجورٹی پاکستان کی سمجھتی ہے کہ پاکستان کے لئے کوئی بہتری ہے تو اس کو سوچ لیں ایک دفعہ لیکن ہم پہ یہ نہ توپیں کہ ہم فلسطینیوں کے لئے کھڑے ہیں آپ اس وقت تک فلسطینیوں کے لئے دوزار گیارہ تک نہیں کھڑے تھے جب یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی دوسرا ملک کون سا تھا جس نے ان کو ریکنیز کیا مریم بی بی کون سا تھا ایران یہ بوم گر ہے آپ کے اوپر دوسرا ملک جس نے اسرائیل کو ریکنیز کیا تھا اوفیشلی وہ ایران تھا یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ ایران جو ہے جب شاہ فران کا تختہ الٹا اور اسلامی انقلاب آیا تو اس کے بعد انہوں نے اسے ہاتھ اٹھا لیا اور اسے ہاتھ دھولیے اور ختم کر دیا اور ان کا کہ ہمارا آپ کوئی تعلق نہیں ہیں لیکن کئی دہائیوں تک کئی دہائیوں تک ایران اور اسرائیل آپ اس میں کوپریٹ کرتے رہے ہیں فوجی طور پر کوپریٹ کیا آئل ایکس فلوریشن کے پر کوپریٹ کیا اور دیگر چیزوں پر کوپریٹ کیا بھئی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تو آپ یہ بھی تو بتائیں نا لوگوں کو کہ ہم پہلے اچھے دوست تھے اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہم نے ان سے دوستی سے ہاتھ موڑا بھئی میرے بھی دوست تھے کئی پہلے آج نہیں ہے دوست یا آج ہو سکتا ہے جو دوست نہ ہو کل کو میں اسے ہاتھ میں لالوں اس لیے کہ یہ انسان کی زندگی میں ایک فطری چیز ہے کہ آپ جب آپ کو احساس ہوتا ہے یار میرے لئے اچھی چیز نہیں ہے تو آپ اسے ہاتھ موڑا لیکن ٹرکی اور ایران وہ دو ممالک ہے جنہوں نے سب سے پہلے مسلم امہ میں ریکنگنائز کیا اور ہم سب سے زیادہ وہ ہی سٹینڈ لے رہے ہیں لیکن ٹرکی کا تو نہیں بنتا ایران تو چلے اتنا بڑا ریولوشن آیا کہ اس ریولوشن کے بعد وہ کہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط تھا تو میں نے مان لیا میں ایران کو یہ کریڈٹ دینے کو تیار ہوں کہ ریولوشن والے دن پہلے دن سے جو ان کی پولیسی ہے وہ آج بھی ہے یعنی اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ٹرکی میں تو یہ بھی نہیں کہ جناب میں یہ کہوں کہ جی میاں نواز سریف کی یہ پولیسی تھی آج امران خان آگئے ہیں تو ہماری پولیسی اب چینج ہوگی یہ بہتر ہوگی یہ اردگان تھے جنہوں نے اسرائیلی پریزیڈنٹ کو ٹرکی لا کے جوائن پارلیمنٹ سے خطاب کروایا یہ اردگان تھے جو خود اسرائیل کے وزٹ پہ گئے ہیں یہ اردگان تھے جنہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے اور ہمارا منیفیسٹ ہوئی ہے کہ جو انٹی سیمیٹک باتیں کرتا ہے وہ ہمارے میں سے نہیں ہیں یا پھر بہت بڑا انکشاف کی ہے آج گوگل کھولیں بھی ٹی آر ٹی کھول لیں اس کی آرکائیب میں چلے جیے ٹی آر ٹی پاکستان کا چینل تو نہیں ہے ٹی آر ٹی جو ہے اسرائیل کا چینل تو نہیں ہے کس کا چینل ہے ذرا پتہ کر لیں جی ترکی کا ہے اچھا جی اب ایران کی بات ختم ہو گئی اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کون سا ملک آیا سامنے مصر مصر کو جب کٹ پڑی سکس ڈے وار کے اندر پہلے تو وہ اندر تک چلے گئے تھے اسرائیل میں تین دن انہوں نے خوب مارا پیٹا اس کے بعد پیچھے جتنے مسلم ممالک تھے انہوں نے آنا تھا وہ اپنی فوجی نہیں لے کی آئی بڑی مار پڑی ان کو مصر نے آکے کہا ہم تو ہاتھ ملا رہے ہیں ایسی کی تیسی فوری طور پہ کیا ہوا کہ ایرب لیگ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے مصر کی رکنیت محتل کر دی وہ اس کی رکنیت محتل کر کے کتنا کو فرق پڑا کتنا نہیں فرق پڑا وہ آپ کو بھی بتا اور مجھے بھی پتا ہے وہ کر دی لیکن اردن کی کیوں نہیں کی ایرب لیگ نے محتل یہ پیکن چوز کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ نائنٹین نائنٹی فور میں اردن نے اسرائیل کو امن معاہدے پہ ایک دستخط کیا وہ اس طرح سے ڈپلومیٹکلی تو تسلیم نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ ان کے تعلقات اچھی ہیں اچھا پھر اس کے بعد وہ بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا کونسے مراکش یعنی مراکو اور ٹیونیس ٹیونیس اور مراکو جو ہیں انہوں نے بازابتہ تو کوئی معاہدے نہیں کی اسرائیل کے ساتھ آتے ہیں ان دونوں ممالک میں سیر سپڑا کر کے کاروبار کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کو اجازت ہے یہ اسرائیل وزڈ کرتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں امہ میں کھڑا کون ہے ایک ساتھ اور باتیں کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں جس طرح ہم لوگوں کیا کہ جھوڑ بولتے ہیں اور جھوٹے نعرے مارتے ہیں وہ جو ہے نا ہم اپنی اولاد سے بھی جھوڑ بول رہے ہیں حالت یہ میں کسی ملک کو اچھا نہیں کہہ رہا اور میں کسی ملک کو برا نہیں کہہ رہا میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہر ملک کو یہ رائے ہونی چاہیے کہ وہ کس سے ہاتھ ملانا چاہتا اور کس سے نہیں ہاتھ ملانا چاہتا ہر ایک نے اپنی قبر میں خود جانا ہے اور اپنی قبر کا حساب اس نے وہاں پہ خود سے دینا ہے میں تو نہیں کسی کے لیے دے سکتا کوئی میرے لیے نہیں دے سکتا جو بھی کوئی کرے گا تو اس کا جواب اللہ کو خود ہی دے گا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کو مت بے وقوب بنائیں اور اپنی تاریخ سامنے رکھیں یاد پہ اچھا اب کیا ہوگا اس کے بعد میں حقودار رہا ہوں بارین اگلا ہو جائے گا جو ان کو تسلیم کر لے گا بارین کے بعد اگلا نمبر امان کا ہے وہ ان کو تسلیم کرے گا اور آپ کی اچھی خاصی اچھی بچھی جو ہے نا وہ روشن ہوئی گی جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سعودی عرب نے آکے ریکنیس کر لیا پھر ہم کیا کہیں گے ہم ٹھیک ہیں ہم کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانتے ہمارا رائٹ ہے ہم منے ہم نہ منے لیکن ہم اپنی ہسٹری کو ڈسٹورٹ نہ کریں پاکستان کو پریشریز کیا جائے گا پاکستان کو پریشریز کرنے کی کیا ضرورت ہے چودری کبھی مزاروں کو پریشریز نہیں کرتے مزارے چودریوں سے منت کرتے چودریوں کی بات مانی جاتی ہے ارب ممالک ہیں یا ہمارا چودری امریکی بہت�� Gone یا ہمارا چودری چائنہ ہے ہم کون سا خود کفیل ہو گئے ہیں ہم کون سا خود اپنی گندم اپنی خات سے اگا رہے ہیں آدھی تو خات بھی امپورٹ ہوتی ہے آپ کی آپ کی تو دوائیاں اپنی نہیں ہیں کمال کرتے ہیں آپ کس چیز میں خود کفیل ہیں یار سوائے اپنا سوشل میڈیا پہ لوگوں کے ساتھ اپنا ان کی کلاس لینے پہ ان کا مزاق اڑانے پہ ان کی میمز بنانے پہ اس کے علاوہ ہم نے ابھی تک کیا کر رہے ہیں ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے میں جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں میں وی لوگوں کے آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کے جذبات بڑے اچھی ہیں لیکن پلیس تاریخ کو تاریخ کے پہ راہے میں دیکھیں کہ ہر ملک اور ہر صدر اور ہر وزیر آزم اپنی ذات اور اپنے ملک کے لیے فیصلہ کرتا ہے یہی طیب وردگان صاحب جب ان کو اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانا سوٹ کرتا تھا تو یہ ہاتھ نہیں ملائیا یہ بغل گیر ہوئے ہیں جب ان کو سوٹ کرتا تھا کہ وہ وہاں پہ ٹرکی میں آئیں تو انہوں نے اپنی جوائنٹ پارلیمنٹ سے خطاب بھی کروا دیا میں کوشش کرتا ہوں کہ پروڈیسر کو آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ پارلیمنٹ کے سیشن کی تصویریں بھی دکھا دیں یہاں پہ یا اگر کوئی ویڈیو ملیا تو وہ دکھا دیں وہ دکھا دیں گے تو پھر سب کو پتا چل جائے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں بھائی سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن جو قومیں اپنے آپ سے سچ نہیں بولتی ہیں اور اپنی تاریخ سے سیکھتی نہیں ہیں ان کے لئے تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دورا دیتی ہے یہ ایک بڑا علمی ہے صاحب کو بہت بہت شکریہ آپ نے بہت تفصیل سے سمجھایا لوگوں کو میری بات سمجھ آیا وہ مزید میرے پر نہ غصہ نکال دا شروع ہو جائیں یہ تو پھر آپ لوگوں کی سمجھ پہ لوگ پیار بھی کرتے ہیں تو پیار میں مارتے بھی ہیں زیادہ صاحب کا بہت بہت شکریہ ویورز آپ کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا خیال رکھیں خدا حافظ